اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ 349 اپ چمن پسنجر میں کوٹا سے کلہ عبداللہ اور اسے نیکس پارٹ میں کلہ عبداللہ سے چمن ریلویسٹیشن تک کا سفر دیکھیں گے تو دوستو یہ بات ہے 30 نومبر 2021 کی جب ہم موسم سرما کی تھنڈی صبح میں کوٹا ریلویسٹیشن پہنچے آج میرے ساتھ سائٹ اینڈ ساؤنڈ چینل کے ایڈمین فہیم بھائی اور کوٹا کے دوست ساتھی یوسف اور ابراہیم بھی سفر کریں گے سب سے پہلے 349 اپ چمن پسنجر میں چمن جانے کے لیے ٹکٹ کھری دیں جو 280 رپے کا ایک تھا آج جی ٹوینٹی فائی ون ڈبل ڈو آج چمن پسنجر کو کوٹا سے چمن ریلویسٹیشن تک لیڈ کرے گا اب یہ جارہ آگے اٹیچ ہونے چمن پسنجر ہٹ بج کر بائیس منٹ پر فائی ون ڈبل ڈبل ڈو چمن پسنجر کے ساتھ اٹیچ ہونے لگا ہے تو دوستو میں کھڑا ہوں پلیٹ فارم نمبر دو اور دین کے درمیان اور یہ کوٹا ریلویسٹیشن کا بورٹ اس پر لکھا ہے ساتھ سموندر سے بلندی سولہ سو تقریباً سولہ سو میٹر ہے سولہ سو کھڑا ہزو ہاتھ یہ سولہ سو چھہتر میٹر ہے اور یہ آج جی ٹوینٹی فائی ون ڈبل ڈبل ڈو کے ساتھ خرید ہے جمن پسنجر جبکہ یہ شنٹر انجن کھڑا ہے پلیٹ فارم نمبر ون پر تھرٹی نائن اپ جافر ایکسپس کے ساتھ جبکہ پلیٹ فارم نمبر ٹو پر تھری فورٹی نائن اپ جمن پسنجر کھڑی ہے آج اس کو تینڈبل لگے ہیں پلیٹ فارم نمبر دو پر کھڑی ہے تو تھوٹھوال کی حالت دیکھتے ہیں سونا اس پر پتھروں کی بہت بارش ہوتی ہے جو کہ اسڈبل پر آپ کو اثار بھی نظر آ رہے ہوเค دنٹ پرے میں کافی ہوتی halls جالیا لگائی گئی ہیں سیفٹی کے لیے اسی لیے پوری ٹرین پر ، کھڑکیوں پر جالیا لگی رہی ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے ٹرین کا نام چرمان پرسنجر روانگی کے لیے تیار ہارن ہو چکا ہے چلیں ہم بھی بیٹھیں اب تقریباً آٹھ بٹھ کے چونتی سمنٹ پر سری فورٹی نائن اب چرمان پرسنجر کوئٹا ریل ریس ٹیشن سے نکل رہی ہے چمنٹ جانے کے لیے دوسری طرف دوپ ہے اور اس طرف کینٹ کا سرائیہ آ رہا ہے کوئی نہیں ابھی تھوڑا سورج اوپر جائے گا تو کام بہتر ہو جائے گا تھوڑا یہ کوئٹا ریل ریل ریس ٹیشن کا تھوڑا سری آرڈ کا بھی دیکھ لے اور یہ ہم نے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا ہم نے مطلب ٹرین نے تو دوستو اب کچھ بات چمن پرسنجر کی کر لیتے ہیں جس کو چمن مکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چمن پرسنجر روزانہ کی بنیاد پر کوئٹا اور چمن کے دمیان چلتی ہے یہ ٹرین ایک سو تیس کلومیٹر کا سفر دس ٹراب کرنے کے بعد تقریباً چار گھنٹے اور تیس میڈ میں تیار کرتی ہے یہ ٹرین اپنا سفر ایمل 3 یعنی روڑی چمن ریلوے لائن پر کرتی ہے کوئٹا سے چمن 349 اب اور چمن سے کوئٹا 350 ڈاؤن کے کورٹ آلارٹ کیے گئے ہیں سو گئے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے پر وقت سے پہلے آلارم سے پہلے میری آنکھ ملتی ہے کریں اور پہلے آنکھ ملتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہ تو آپ کے دور میں میں سے چاہتے ہیں کہ میں نے خواہ کورٹا سے پہلے آلارم سے نگلتے ہوئے ہوئے سامنے انمیڈ نیول پاسنگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین ہارن کے ساتھ پہنچ رہی ہیں اور گاڑیاں آگے سے کراس کر رہی ہیں یہ رہا پاکستان پر چمکہ بہج اور ہم پاکستان کے خوبصورت پرین علاقے میں سفر کر دے جا رہے ہیں ایک بائک یہاں پہ کھڑی ہے اور ایک بائک اسی طرح اگلی طرح بھی کھڑی ہے پاسنگر ٹرین ہے اور اس میں سمان کافی ہوتا ہے لوگوں کا اور ابھی ہم کورٹا کی حدود میں ہی ہے کس جس لاکھے سے گزرے ہیں یہ تو نہیں پتا یہ رہی جالی والے کھڑکیاں اس لئے ویڈیو ہمیں دلوازے سے بنانی پڑے گی تھوڑا سا ریس کے لئے کر کیونکہ یہاں پر پچے اور سننے میں آیا ہے بڑے بھی پتھروں کی بادش کرتے ہیں ٹرین پر ان کا مشکلہ بن چکا ہے ٹرین پر آپ ڈینٹ میں دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی ہو پتھر کی ویسے نہ ہو لیکن پتھروں کا کچھ حصال مجود ہیں چامل پسنجر کوٹا ریلوے سیشن کے بعد اپنا پہلا سٹراب شیخ ماندہ ریلوے سیشن پر آٹھ بچ پر باؤں منڈ پر کر رہی ہے جگہ کا نام کیا ہے شخ ماندہ میں اس کو شیخ پڑھ رہا تھا شخ ماندہ ریلوے سیشن سے ڈپارچر ہو رہا ہے اور اپنے لیاز سے پر ہے تو شیخ ماندہ یہ رہا جامل پسنجر کا ٹکٹ اور پہلے تھا دو سر بیسر پہ تو حال ہی میں جو قرائے بڑھے ہیں اس کے بعد دو سر سر بے کا ہو گیا ہے مونا کھڑکی سے یا جیل سے نظارہ دیکھ لے تکریبا نو بلے گرین پر پہنچ رہی ہے بلے لی ریلوے سیشن تکریبا پانہ سو میٹر ساتھ سو مہندہ سے بلاند ہے ابھی چپارچر ہوگا تو اس کی بینڈیں تفصیل سے دیکھیں گے 3.49 اب بلے لی ریلو سیشن سے دوانا ہوتے ہوئے یہ ہے ہمارے سوہیل بھائی جو ہم سے ملنے کے بعد جا رہے ہیں سوہیل بھائی 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 نہیں یہ تو باہ سے دکھانے والی چیزی ہے ہاتھ گزار گیا فلہ رہی تکریبانہ عنہ رہاں رہاں اگر آپ تو اگر آپ 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 کچھ راک ریلوے سیشن سے پہنچ گئی ہے ہاں ایسے یہ کچھ راک ریلوے سیشن سے اروان گی اور یہ بچا ہمارے لئے دیکھیں کیا کر رہا ہے کچھ راک ریلوے سیشن سے ان Skill وہ کچھ راک ریلوہ سیشن سےrorان گی کچھ راک بزار رائی ہے کافی تانگ اور یہ ٹکر چیکنگ ہو دی ہے یہ جو موٹسکل گھڑی تھی اس کا ٹکٹ بننے جا رہا ہے بن جائے تو پھر پوچھیں گے کہ کتنے کا بنا ہے اور کہاں تک کا بنا ہے کچھلاک لیلے سیشن کے بعد ٹرین اب کچھلاک بزار سے پاس ہوگی جہاں ٹریک پر ہی بزار لگا ہوتا ہے اور ٹرین آنے پر لوگ ٹریک سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے تھائی لینڈ کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا بس فرق کیے ہے کہ اس بزار کی ابھی تک کسی نے زیادہ قبری نہیں کی ٹرین لگتا اور ہارن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے یہ آگیا کچھلاک بزار یہ آگیا کچھلاک بزار موسیقا موسیقا موسیقی یہ پتھر لگنے کی واضحی ہوگی آپ کو جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ آٹھ گرین چمل کی طرف جائیں گی اور اس وقت گرین موستان جنکشن کے باہر پہنچ رہی ہے موستان سے ایک ریپ کوڑیٹا چمل جبکہ دوسرا ریپ مسلم باہر قناع سیف اللہ اور زور تک جاتا تھا موستان سے زوب والا کریپ اب ابینڈن حالت میں ہے پہلے کرین موستان کے سٹیشن تک جاتی تھی اب یہ آؤسائٹ پر ہی دو میل کا سٹراب کرنے کے بعد روانہ ہو جاتی ہے جس سے قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ فیول کی بجٹ بھی ہوتی ہے موستان ایلر سٹیشن کے آؤٹر آؤسائٹ سے ہمارا رپارچر ہو رہا ہے یہ سامنے جو آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہ بوستان سٹیشن کی طرف جا رہا ہے چمن پر سنجر آپ بوستان جانے کی بجائے ڈریک چمن کی طرف اپنے پئیے بڑھائی جی وہ سامنے بہتان جنکشن نظر آ رہا ہے باہتان جنگ نظر آ رہا ہے موسیقا یہاں سے پہاری سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو چمن کے پاس تک جاری رہے گا موسیقا موسیقا یہ روڈ بھی چمن کے پاس جاتی ہے آنے والا سیشن یارو ریلویس سیشن اس سیکشن میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں آجا آجا موسیقا یہ سارا جو علاقہ ہے یہ سکتا علاقہ ہے نو بچ کر کامان مین پر ٹرین یارو ریلویس سیشن پہنچ رہی ہے یہ چمن کی جو ہے وہ بھی ہکٹا ہے بیٹنگ جو ہے آپ کو وہ اپنٹی کی بلے گی جو دعنی پر دیا ٹرین یارو ریلویس سیشن پہنچ رہی ہے ہمارے بندہ بندہ چین سے چنین پر دیا جو دعنی پہنچ رہی ہے چینہ پہنچ رہی ہے چمن پسندر تین جو ہمارے بود ہے چینہ پہنچ رہا یہ یارو ریلیو سیشن کی بیلدگ نو بچ کر پچپڑ من پر یاروں سے دپارچر ہو رہا ہے دو میڈو دو تھا پھارٹک کا بس ایک انتر جی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بچے پتھے مانتے ہیں تو انتر آجاؤں میں نے کہا بس پھارٹک گزار لیں پھر اندر ہی جائیں گے ناچنگ آپ آج ہی ٹوئنٹی ناچنگ آپ کرتے ہوئے مایو م Lite ناچنگ آپ کو ایک ٹکڑ دم تو ایک ٹکڑ دی کے اچھ اپر آپ کو دیکھیں ہلتم موسیقی 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 یہ سایدن ساونا ہے سایدن میکن سایدن 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 آپ کو پہاڑ نظر آرہ ہوگے ابھی ہماری ٹرین ان کے دمیان سے گزرے گی بہت پیارا سیکشن ہے وہ اور ابھی ہم اپروچ کر رہے ہیں گولستان ریلوے سیشن جامل پسنجر گولستان ریلوے سیشن پہ پہنچے ہوئے اور یہاں پر آپ کو سیو کے درخت کے باغار نظر آرہے ہوگے درخت ہی درخت ہے اس وقت ان میں پھل تو نہیں ہوگا جاڑے کا موسم ہے موسیقی گولستان ریلوے سیشن کی بیلڈنگ موسیقی موسیقی سکرے پیار نظر آرہ بچ کی بارج حرام سر سر ریپارچہ ہارن بھی ہو گیا اور ہم چلے گولستان ریلوے سیشن سے 3.49 چامان پرسنجد کی روانگی اس کی اگلی منزل ہو گی قلعہ عبداللہ ریلوے سیشن اور یہاں سے ہی پہاڑی سسلہ شروع ہو گیا اور یہاں سے ہی تھوڑا سا آگے جا کر پہاڑی سسلہ شروع ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کولستان ریلوے سیشن سے چمن تک یہاں سے ڈبل آئین ہے کیونکہ آگے پہاڑی سسلہ ہے اس وقت تو خیر ٹرین ایک ہی چل رہی ہے لیکن جب ٹرینیں زیادہ چلتی تھی اس حساب سے انہوں نے ڈبل ٹریک بچھایا گیا تھا اس حساب سے ڈبل ٹریک بچھایا گیا تھا تاکہ چڑھائی چڑھنے والی ٹرین کو رکھنا نہ پڑے اٹھنے والی کو ڈشرب نہ کریں یہاں سے چمن تک ڈبل ٹریک ہے اور اس وقت ہم فور سکس سیون مالکب سے گزر رہے ہیں ایمل تھری کے حساب سے ایمل تھری روڑی سے لے کر چمن تک ختم ہوتی ہے اور تقریبا ساڑھے چار سو کلومیٹر کی آس پاس مسافت ہے ایمل تھری کی ڈبل ٹریک ڈبلین ڈبلین موسیقی 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 پہاڑ ہمارے قریب ہوتے ہوئے ہیں یہاں سے اب آگے پہاڑی سے شروع ہو جائے گا ٹرین پہاڑوں کے سینے سے گزرتے ہوئے ہیں آج ہی ٹوینٹی نے اپنے خلال نوج کھول دی ہے یہاں سے چڑھائی ہے اور سازہ ٹرین کی سپیڈ سوڑی سلو بھی ہو رہی ہے موسیقی چڑھائیں گاں دادا پیسے لگا سکتے ہیں اگر کیمرا سیدی کھا سکے آپ کو وہ ہم نیچے سے آنے ہیں اور یہاں پہ چڑھائی سے آنے ہیں چڑھائی سے آنے ہیں چڑھائی سے آمد curved کھڑیا میں وہاں ہاں چلا باقیان ایک ہے چلا باقیان گیاں اب پون یا چلا باقیان اب پون یا چلا باقیان لیتا کبیچیکہκہ اپنا بیر دون ہے اب تھی راکیان بیر دون ہے موسیقی موسیقی تقریباً گیارہ پر یہ کریم قلعہ عبداللہ ریلویس سیشن پہنچ رہی ہے تو دوستو قلعہ عبداللہ ریلویس سیشن پہنچنے کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قلعہ عبداللہ سے چمن تک کے خوبصورت سفر کے ساتھ اللہ حافظ